ایک پیاسہ کبھا کی کہانی سنیں گے آج ہم ایک تفاقہ ذکر ہے ایک کبھا بہت زیادہ پیاسہ تھا شدید گرمی کا دن تھا اس نے ادھر ادھر پانی کو بہت تلاش کیا لیکن ہائے ری قسمت اسے پانی کہیں نظر نہ آیا لیکن اچانک اسے ایک گھرہ نظر آیا کہ وہ بہت زیادہ خوش ہوا وہ اڑ کر اس گھڑے کے پاس پہنچا گھڑے میں پانی بہت کم تھا کبھے نے اپنی چونچ گھڑے کے اندر ڈالی لیکن افسوس پانی کم ہونے کی وجہ سے اس کی چونچ پانی تک نہ پہنچ سکی لیکن کوا مایوس نہیں ہوا وہ بہت چالاک تھا اس نے ایک ترکیب سوچ لی وہ ادھر ادھر کنکروں کی تلاش میں پھیلتا رہا پھر اچانک دور تہیں اسے ایک کنکروں کا ڈھیر نظر آیا اس نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کنکروں سے کام لے کے میں پانی پی سکتا ہوں اس نے اپنی اکل کا استعمال کیا اور اکل کا استعمال کرتے ہوئے اس نے چھوٹے چھوٹے کنکر اپنے موں میں اٹھائے اور گھڑی میں ڈالنا شروع کر دیئے کنکر ڈالتے ڈالتے پانی اوپر چڑھتا گیا کنکر جیسی کنکر پانی میں ڈالتا پانی تھوڑا سا اوپر اوچا تھا اس طرح کنکر ڈالتا گیا اور پانی اونچا ہوتا گیا آخر کار پانی گھڑے کے موں تک آ پہنچا کنکر بہت خوش ہوا اس نے محنت کی تو اسے محنت کا پھل ملا شدید قیمے میں قوے میں دل بھر کے پانی پیا اور اللہ کا شکر نہ گیا اور اپنی پیاس کو بجھایا دیکھو بچوں قوا کتنا کلمن تھا عقل ہی انسان کو کامیاب بناتی ہے